یومِ عرفہ نوز الحجہ کو کہتے ہیں نوز الحج نومِ عرفہ ہفتے والے دن تو ہونی ہے سعودی عرب میں سعودیہ میں ہفتے والے دن ہے اور ہمارے ہاں جو ہے وہ اتبار والے دن ہے جو مطلع جو علاقہ جس میں ہوتا ہے اسی میں ہی یہ چیز معتبر ہوتی ہے اسی میں ہی معتبر ہوتا ہے ہمارا عرفہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ ہمارا عرفہ جو ہے وہ یہاں کا ہوگا ایک تو روزے کی فضیلت ادیس میں آتا ہے جو کوئی یومِ عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ جللہ جلالہو اس کے گزشتہ ایک سال اور ایندہ ایک سال کے گنہوں کو معاف فرما دیں گے یعنی اتبار والے دن کا جو ہمارا روزہ بن رہا ہے اس کا احتمام کر لیا جائے ایک ہی تو روزہ ہے ویسے بھی چھٹی ہے جو ہے وہ روزے کا احتمام کر کے ہم اللہ کا یہ بلہ جو ہمارے انعام ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ یومِ عرفہ نوز الحجہ کی فجر سے لے کر تیرہ کی اثر تک تیرہ کی اثر تک تکبیراتِ تشریف ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولیلہ الحمد یہ ہر نماز کے بعد اونچی آواز میں ایک دفعہ پڑھنا لازم ہے واجب ہے اور خواتین بھی ایک دفعہ پڑھیں گی لیکن اہستہ آواز میں پڑھیں گی اکیلے میں پڑھے گا تب بھی یہ پڑھے گا جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو تب بھی اس کو یہ پڑھنا ہوگا سفر میں ہو حضر میں ہو کہیں بھی ہو تو اس کو یہ پڑھنا ہے اگر اکیلے میں نماز پڑھی یہ جماعت کے ساتھ تو ویسے ایک محول ہوتا ہے بندے کو یاد آجاتا ہے اس کو یاد نہیں رہا جب اس کو یاد آجائے تب جو ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولیلہ الحمد جو ہے وہ پڑھ لے یوم عرفہ کی جو مسنون دعا ہے وہ ہے یہ والی دعا ہے اب یوم عرفہ میں یہ بڑا بہت یہ دن اللہ کے ای طرف سے انعام ہے اس دن کو جو اعتبار والا دن ہے اس دن کو زیعنی کرنا چاہیے اس کو عبادت میں لگانا چاہیے اور اس میں اس والی دعا کی کسرت کرنی چاہیے اس دعا کا مطلب کیا ہے یہ دعا حقیقت میں ہے نہیں یہ تو توحید ہے یہ تو توحید ہے اللہ کی وحدانیت کا سبق ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو تمام شکلوں الہوں کی تمام شکلوں سے کاٹنے کے لئے کہ بھئی الہ کوئی بھی نہیں ہے صرف ایک اللہ توحید آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو درس دے رہی ہیں وہ دعا نہیں دے رہی ہیں تمام دعاوں کی چابیاں دے رہی ہیں تمام دعاوں کی چابیاں دے رہیں گے ایک تو یہ ہے کہ دعا ہوتی ہے اللہ مجھے یہ عطا فرما یہ عطا فرما یہ جو الفاظ ہے اس میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ سبحان اللہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ زندہ ہے اس کو موت نہیں آتی ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے اس چیز کا ورد ہے یعنی دل میں یوم عرفہ میں اللہ کی وحدانیت اور قدرت کو دل میں راست کر دو تمہاری تمام دعاں قبول ہیں تمام دعاوں کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں کہ توحید اور اللہ کا یقین جو ہے وہ دل میں راسخ ہو جائے تو ان چیزوں کا بھی ہم احتمام کریں اللہ جلال جلالہ جتنے بھی قربانی کرنے والے ہیں ان کو ان کی قربانی کو قبول فرمائے اور جتنے خجاج کرام سفر پہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عامال کو بھی قبول فرمائے مینی ویاوجد انهابت داعادي على انسام من عضت شفاتي وفركات دین ا موسیقی